بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نسیم صادق چیرمن آم لوگ پارٹی پاکستان آج میں پاکستان میں رہنے والے میرے جتنی بھی دوست ساتھی حصوصا یود سے میں مہاتیب ہوں میرا سوال ہے مسلم شناحت ہم سے مسلم شناحت چین لی گئی ان لوگوں نے چین لی یہ میرا سوال ہے کیا ہم مسلم ہیں کیا ہمیں ٹکروں میں بانڈ دیا گیا ایل حدیث اہل سنت بریلوی دیوبندی شیعہ کیا یہ ہماری شناحت ہے یا قرآن اور سنت ہماری شناحت ہے کیا محجدوں کے باہر لگے ٹیگ فرقوں کے یہ ہماری شناحت ہے یا صرف قرآن اور نبی جیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہماری شناحت ہے مجھے یہ بتائیں ایک مدریسے میں جو پڑھایا جا رہا ہے اہل حدیثوں کے ایک مدریسہ جو دیوبند کا ایک مدریسہ جو اہل سنت کا ایک مدریسہ جو اہل تشریح کا کیا یہ اسلام ہے کیا مسلم یہ پیغام ہے کیا ہم ایک ہیں کہ واقعی ٹکروں میں بات چکے ہیں کن لوگوں کی پلاننگ تھی کہ آپ کو ایک نہ ہونے دیا جائے کیا ہم نفرت نہیں پھلا رہے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ایک دوسرے کے مدریسے میں بچے نہیں پڑھ سکتے اس مسئلہ کا بچہ اسی مسئلہ میں ہی پڑھ سکتا ہے نماز بھی اور مدریسے میں بھی قرآن ایس پر وہیں کرے گا کہ ہم کنفیوز نہیں کر رہے کیا صرف ہم نے لاکٹ اللہ کے پر میں رکھا ہے اور نام کے مسلم ہیں یہ میرے سوال ہیں یوز سے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ایک ہو جائیں امن کیسے کام ہوگا امن کیسے قائم ہوگا امن ایک طریقے سے قائم ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ ٹائگ ختم کرنے ہوں گے ہمیں نوجوان نسل کو بتانا پڑے گا ہمارا ایک دین ہے ہمارا ایک اسلام ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثروح ہم تک بنچایا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھایا کام کرنے کا طریقہ سکھایا انہوں نے ہمیں کاروبار کرنے کا طریقہ سکھایا انہوں نے پیسہ کمانے کا طریقہ سکھایا جنگیں لینے کا طریقہ سکھایا ہمیں پڑھنے پڑھانے کا طریقہ سکھایا ہمیں شادیاں کرنے کا طریقہ سکھایا ایک مکمل نظام ہمیں دے دیا تو پھر ہم کیوں اپنے اپنے الگ نظاموں میں اور اپنے الگ الگ سسٹم میں لڑ رہے ہیں نفرتیں پلا رہے ہیں نفرت ختم کرنے کے لیے بہت زوری ہے کہ ہمیں یہ چیز کو ختم کرنا ہوگا یہ میرا آنے والا پروجیکٹ ہے جو دین ایک سو چودہ کے نام سے لانچ کیا گیا ہے جلدی آپ کے ہاتھ